موسیقی اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ بات اے ایج موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریڈ می کا بارہ سی موبائل ہے اس کو ایف آر پی لاکھ لگا ہوا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ اس کو ایف آر پی لاکھ ہے یا نہیں ہے تو بغیر کمپیوٹر کے یہ دوستو ویڈیو ہے آپ کمپیوٹر کے بغیر خود سے ایف آر پی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ساری دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ میں نے نیکسٹ کیا ہے وائی فائی کنیکٹ کر لیا ہے وائی فائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ موبائل ڈیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ سکیپ کا ہمیں کوئی آپشن نظر نہیں آرہا تو اس کو ایف آر پی لاکھ لگا ہوا ہے ایک طریقہ اور بھی ہے اگر آپ کے پاس وائی فائی کنیکٹ نہیں ہے آپ اس کو میں ابھی ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو فارگٹ کر دیا ہے تو یہاں سے سکیپ پھر بھی ہو جائے گا ہواوے سیمسنگ اور اوپو ویوو یہ جو دوسرے مارڈل ہیں ان کا سکیپ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہاں پہ سکیپ ہو گیا یہ جب انڈ پہ جائیں گے آپ کلرز پہ یہ دیکھیں تھرٹین ایم یو ایم آئی یو آئی تو یہاں پہ آکے یہ نارٹ سائن ان کا آپشن دے دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کو ایف آر پی لگا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو دوستو آپ نے وائی فائی کنیکٹ کر لینا ہے ایف آر پی ختم کرنے کے لیے تو وائی فائی اگر نہیں ہے تو موبائل ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے تو میں جلدی سے دوستو اس کا وائی فائی کنیکٹ کرتا ہوں اب دوستو وائی فائی کنیکٹ ہونے کے بعد ہم نے فون کے دونوں والیم بٹن پریس کر کے رکھنے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی دوستو میں فون کے دونوں والیم بٹن دبا کے رکھوں گا تو ایک اپشن آئے گا اس کو ہم نے ٹرن آن والے بٹن پر کلک کرنا ہے بلو پر نہیں کلک کرنی وائیٹ والے پر کلک کرنا ہے ٹرن آن یہ ہو گیا اب دوبارہ سے والیم والے دونوں بٹن دبا کے رکھیں گے تو وائیس اوپن ہو جائے گی اسسٹنٹ یہاں پہ اس کو ہم نے کہنا ہے اوپن گوگل اسسٹنٹ اور اس کے بعد کہنا ہے اوپن سیٹنگ تو یہ دیکھیں دوستو اسسٹنٹ پہلے اوپن ہوئی ہے پھر اسسٹنٹ نے ہمیں اس کی موبائل کی سیٹنگ اوپن کر کے دے دی ہے اب یہاں نیچے ہم جائیں گے اپلیکیشن میں اپلیکیشن میں مینج ایپس اور یہاں بھی ہمیں ایک یہ ایپ فل ایپ جو فری ایپ ہے اس کے اوپر آپشن پہ کلک کرنی ہے اور یہ سکپ کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کوئی بھی ایک ایپ انسٹال کریں گے بلکہ وہ ہے ایکٹیویٹی لانچر تو یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے ایکٹیویٹی لانچر اگر آپ کے پاس شو ہو رہا ہے تو پھر تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس شو ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نے گیٹ کرنا ہے اور خود ہی یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا خود ہی انسٹال ہو جائے گا کیونکہ یہ ایم آئی کی اپنی پلے سٹور ہے جس کو آپ سٹور کہتے ہیں ایپ سٹور یا جو بھی ہے تو انسٹال ہونے کے بعد اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہ لوڈنگ ہو جائے گی لوڈنگ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے اوپر سرچ کرنا ہے سیکنڈ سٹورج سیکنڈ سپیس تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے سیکنڈ سپیس سیکنڈ سپیس دوستو سرچ کرنے کے بعد یہ سیکنڈ سپیس فنگر پرنٹ جو آئے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے ہم نے سکپ کر دینا ہے اگر آپ فنگر پرنٹ لگانا شاہے تو لگا بھی لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سکپ کرنے کے بعد آجے دیکھیں ہمارے موبائل کا ایف آر پی ختم ہو چکا ہے بلکل آسان سا میتھڈ ہے دوستو امید ہے آپ دوستوں کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کہیں سے نہیں سمجھ آتی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ایک چیز اور بھی آپ نوٹ کر لیں فون کو ری سٹارٹ کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ ایف آر پی آ جاتا ہے تو میں ایک دفعہ آپ کو فون کو ری سٹارٹ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ویڈیو تیز کی ہوئی ہے تاکہ جلدی جلدی آن ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا فون ری سٹارٹ ہونے کے بعد بھی ملکل ورکنگ میں ہے تو یہ ویڈیو دوستو یہیں تک کی تھی امید کرتا ہوں آپ کا ایف آر پی ختم ہو گیا ہوگا نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اور اگر نہیں ہوا تو وہ بھی بتائیں کیا مسئلہ آ رہا ہے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پاہندہ بات پاہندہ بات پاہندہ بات پاہندہ بات پاہندہ بات